اس لئے تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے اس پروگرام کے اندر میں مولانا نجیب صاحب قاسمی کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اپنا مقالہ انشورنس کے موضوع پر پیش کریں مولانا نجیب صاحب قاسمی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین مسئلہ بیمہ انشورنس مغرب سے متاثر ہو کر اب مسلمانوں نے بھی زندگی مکان گاڑی اور مختلف اشیاء کے انشورنس کرانے کو اپنی ضرورت سمجھنا شروع کر دیا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ انشورنس کے جواز یا آدم جواز یا اطراری حالت میں اس کی باشکنوں کے جواز کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام سے مسئلہ دریافت کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں یاد رکھیں کہ انشورنس کی تاریخ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے ایشیائی ممالک میں تو اس کا رواج تقریباً بیس پچیس سال سے ہی زیادہ ہوا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ دنیا میں رائج بیمے کا نظام اپنی اصل وضع کے اعتبار سے اپنی اصل وضع میں جوہ اور سود کا مرکب ہے اور یہ دونوں چیزیں جوہ اور سود اسلام میں حرام ہیں لہذا بیمے پر بحث کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں سود اور جوہ کے حرام ہونے پر مختصر روشنی ڈال دوں سود کی حرمت سور بقرہ کی آیات دو سو پیچھتر سے دو سو اناسی میں اللہ تبارک و تعالی نے سخت الفاظ کے ساتھ سود سے بچنے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کیا فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے سود لینے اور دینے والے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں نیس فرمایا کہ سود لینے اور دینے والوں کو کل قیامت کے دن ظلیل و رسوہ کیا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے غردے کے قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے جو سوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں جو ایک ہرمت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو شراب جوہ بوتوں کے تھان اور جوہ کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بھی جال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے بعد آ جاؤ گے سور مائدہ آیت نمبر نوے اور اکیان میں ان آیات میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں جن میں سے ایک قیمار یعنی جوہ قیمار مائسر اور اظلام مترادف الفاظ ہیں اگرچہ معنی میں معمولی سا فرق ہے لیکن ان تمام الفاظ کے معنی جوہ کے ہی ہیں تقدیر پر ایمان میں خلل انشورنس کے منفی پہلوں میں سے تیسرا اہم منفی پہلو یہ ہے کہ انشورنس تقدیر ایمان سے کسی حد تک عملی انکار کا سبب بنتا ہے جبکہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور ایمان کے ارکان میں سے ہے تقدیر پر ایمان کا تقادہ ہے کہ جائز وشرعی اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات اللہ تعالیٰ کے ثبرت کیے جائیں اور اس کا یقین لکھا جائے کہ خوشحالی اور پریشانی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی دنیا بھی طاقت ڈال نہیں سکتی ہے جبکہ انشورنس اس سے فرار کی راہ ہے کیونکہ اس میں پہلے سے حالات و حوادث کی پیش بندیاں ناجائز طریقوں سے کی جاتی ہیں بیمہ یعنی انشورنس کی حقیقت انشورنس میں بعض شرائط پر ایک شخص کو دوسرے کی طرف سے مستقبل میں پیش آنے والے امکانی خطرات سے حفاظت اور بعض امکانی نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے جس شخص کے لیے خطرات سے حفاظت اور نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے وہ ایک معین مدت تک ایک مقررہ رقم بیمہ کمپنی کو ادا کرتا ہے غرض بیمہ کرانے والے اور بیمہ کمپنی کے درمیان ایک طرح کا عقد ہوتا ہے لیکن عقد کی شرطیں مفقود ہونے کی وجہ سے اصل میں بیمہ مبہم معافضہ دینے کی ایک ذمہ داری لینے کے مترادف ہے لیکن عقد کی شرطیں مفقود ہونے کی وجہ سے اصل میں بیمہ مبہم معافضہ دینے کی ایک ذمہ داری لینے کے مترادف ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ذمہ داری لینہ حرام ہے یا حلال یا کچھ شرائط کے ساتھ حلال ہیں لہٰذا انشورنس کی رائی شکلوں کو الگ الگ ذکر کر کے اس کا شرع حکم ذکر کر رہا ہوں اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے مضامین سے خاص استفادہ کیا گیا ہے زندگی کا بیمہ لائٹ انشورنس زندگی کے بیمے کا ماحاصل یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا بیمہ کمپنی کو ایک معاین مدت تک کچھ قسطیں ادا کرتا ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں معاین مدت کی تعاین طبی معاینے کے ذریعے ایک اندازہ لگا کر مقرر کی جاتی ہیں فرض کریں کہ دس سال کی زندگی کا اندازہ کیا گیا تو دس سال تک یہ شخص ہر مہینے کچھ قسطیں مثلاً ایک ہزار روپیے مہانہ جمع کرے گا اس طرح ایک سال میں بارہ ہزار اور دس سال میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے جمع ہوں گے اب اگر دس سال کے عرصے میں بیمہ کرانے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیمہ کمپنی ایک خاص رقم مثلاً پچ پانچ لاکھ شخص کو ادا کرے گی جس کا بیمہ کرانے والے نے بیمہ کراتے وقت نام پیش کیا تھا خواب و شرعی اعتبار سے وارث ہو یا نہیں یا اس کے علاوہ بھی دیگر وارث ہوں اور اگر بیمہ کرانے والے کا دس سال تک انتقال نہیں ہوا تو جمع شدہ رقم سود کے ساتھ بیمہ کرانے والے کو واپس کر دی جاتی ہے یاد رکھیں کہ بیمہ کمپنی پریمیم کے ذریعے جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھ کر اس پر سود لیتی ہیں زندگی کے بیمے یعنی لائف انشورنس کا شرع حکم اس میں جمع شدہ رقم تو محفوظ ہے یعنی اس کی واپسی یقینی ہے البتہ واپسی کی رقم مجہول ہے کہ مسئلہ مذکور میں ایک لاکھ بیس ہزار ملیں گے یا پانچ لاکھ یعنی معافضہ مجہول ہے اس کی مقدار معلوم نہیں لہذا یہ جوا ہوا نیز واپسی رقم سود کے ساتھ ملتی ہے اور بیمہ کا اپنی حاصل کردہ رقم بیمہ میں بینک میں جمع کر کے سود بھی لیتی ہے مزید یہ کہ زندگی کا بیمہ کرانا تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے لہذا زندگی کا بیمہ کرانا مذکورہ اسبات کی وجہ سے حرام ہے نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ وراست کے نظام کی خلاف ورزی ہے املاک یا اشیاء کا بیمہ گوٹس انشورنس مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگر وہ اشیاء تباہ ہو جائیں یا اس میں نقصان ہو جائیں تو بیمہ کرانے والے کو چیز کی قیمت ملے گی یا اس کی مرمت کرائی جائے گی مثلا عمارت یا دکان کا بیمہ کرا لیا جائے کہ اگر عمارت یا دکان میں آگ لگ گئی تو بیمہ کا اپنی اتنے پیسے دے گی جو عمارت یا دکان کی قیمت کے برابر ہوگی اور اگر جزی نقصان ہوا تو نقصان کی تلافی کی جائے گی اس طرح سامان کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے میں اگر سامان دائے ہو جائے تو اس کی قیمت مل سکے اسی طرح گاڑیوں کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگر چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے یا کسی حاصل میں تباہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو بیمہ کا اپنی اس گاڑی کی قیمت ادا کرتی ہے یا اس کی مرمت کراتی ہے لیکن اس کے لیے بیمہ کرانے والے کو مہانہ یا سالانہ کچھ رقم بیمہ کا اپنی کو ادا کرنی ہوتی ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں جو واپس نہیں ملتی خواہ کوئی حاصل پیش آئے یا نہیں املاک یا اشیاء کے بھی میں یعنی گوٹس انشورنس کا شرعی حکم جمہور علامہ کی رائے ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں غرر یعنی جوے کا انصر موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ سلم نے ساری انسانیت کے لیے ایک اصول بتایا لا ضرر ولا درار نہ آدمی خود کو نقصان میں ڈالے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے مؤقتہ مالک مسند احمد ابن ماجہ دار قدری ایک طرف سے پریمیم دے کر آدائی کی متیقن ہے لیکن دوسری طرف سے معافظہ مجہول ہے اور معلق عن خطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آگیا تو معافظہ ملے گا اور حادثہ پیش نہیں آیا تو کوئی معافظہ نہیں ملے گا لہذا اس میں غرر یعنی دھوکہ پایا جاتا ہے جمہور علماء اس قسم کے بیمے کے حرام ہونے کے قائل ہیں البتہ بعض علماء مثلا شیخ مصطفی زرقہ کی رائے ہیں کہ یہ بیمہ جائز ہے ہاں اگر حکومت کی جانب سے اس نوعیت کا بیمہ کرانا لازمی اور ضروری ہو جائے تو پھر بدرج مجبوری بیمہ کرایا جا سکتا ہے ہاں اگر کسی حکومت کی جانب سے اس نوعیت کا بیمہ کرانا لازمی اور ضروری ہو جائے تو پھر بدرج مجبوری کرایا جا سکتا ہے ذمہ داریوں کا بیمہ تھرڈ پارٹی انشورنس بیمہ کی تیسری قسم ذمہ داری کا بیمہ ہوتا ہے جس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمہ کرانے والے کے ذمہ کسی تیسری پارٹی کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری آئید ہو گئی تو بیمہ کا اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی مثلا گاڑی سے کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری گاڑی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں دوسرے شخص کی گاڑی کی نقصان کی تلافی بیمہ کپنی کے ذمہ ہوگی لیکن اس کے لیے بیمہ کرانے والے کو مہانہ یا سالانہ کچھ رقم بیمہ کپنی کو ادا کرنی ہوتی ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں جو واپس نہیں ملتی خواہ کوئی حادثہ پیش آئے یا نہ آئے ذمہ داریوں کے بیمے یعنی تھرڈ پارٹی انشورنس کا شرع حکم دوسری قسم کی طرح ذمہ داریوں کے بیمے کے متعلق بھی جمہور علماء کی رائے اس کے حرام ہونے کی ہے اگرچہ بعض علماء نے اس کے جواز کا اس شرط کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ بیمہ کپنی کا کاروبار سوت پر مبنی نہ ہو دوسری قسم کی طرح ذمہ داریوں کے بیمے کے متعلق بھی جمہور علماء کی رائے اس کے حرام ہونے کی ہے اگرچہ بعض علماء نے اس کے جواز کا اس شرط کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ بیمہ کپنی کا کاروبار سوت پر مبنی نہ ہو صحت کا بیمہ ہیلت انشورنس اور اس کا شرع حکم جس ملک میں صحت کا بیمہ کرانا ضروری اور لازمی ہے وہاں مجبوری کی وجہ سے کرایا جا سکتا ہے ورنہ حد تل امکان بچنا چاہیے کیونکہ اس میں میں غرر ضرور ہے کہ بیمہ کرانے والے کی طرف سے پریمیم کی ادائیگی متحقن ہے لیکن معافضہ مجہور ہے اور ادا کردہ رقم واپس نہیں ہوتی کو آدمی بلکل بیمار ہی نہ ہو بیمہ کپنی کا تعارف انشورنس کمپنی بیمہ کی مذکورہ اقسام کو تجارتی بیمہ کمرشل انشورنس کہتے ہیں اس میں ایک کپنی اس مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایکچوری حصات کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو حوادث وواقعات پیش آتے ہیں ان کا سالانہ حصد کیا ہے سال میں کتنی جگہ آگ لگتی ہے کتنی جگہ پر گاڑیوں کا ایکسیڈینٹ ہوتا ہے کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے کتنے جہاز جھوٹتے ہیں کتنے زلزلے آتے ہیں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کا ایک عوصد نکالتے ہیں اس عوصد کے بنیاد پر آنے والے سالوں کے لیے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے متاثر اشخاص کو معافضہ دیا جائے تو کل کتنے اخراجات آئیں گے اور قسطوں پر حاصل شدہ رقم کو بینک میں جمع کرنے پر کتنے سود ملے گا فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک عرب روپیہ ہے اب بیمہ کپنی یہ کرتی ہے کہ اگر ہم ایک عرب روپیہ خرج کر کے ان سالے حادثات کا معافضہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے کتنی قسطوں کا مطالبہ کرنا چاہیے اس پر ہمیں کتنی رقم سود کی ملے گی جس سے نہ صرف یہ کہ ایک عرب روپیہ حاصل ہوں بلکہ ایک عرب سے زیادہ حاصل ہوں جو ہمارا نفع ہو اور کم از کم کپنی کے سارے اخراجات کے بعد دس کروڑ کا نفع ہونا چاہیے اب انہوں نے مطلوبہ رقم لوگوں سے وصول کرنے کے لیے قسطوں کی تعداد مقرر کر دی کہ جو بھی بیمہ کرائے وہ اتنی قسط ادا کرے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اکٹا ہو جائیں تو ہمیں کل کتنی رقم ملے گی اور اس پر کتنا سود ملے گا ایک عرب دس کروڑ ملیں گے تو ایک عرب معافضوں میں دے دیں گے اور دس کروڑ ہمارا نفع ہو جائے گا یہ تجارتی کمپنیوں کا طریقے کار ہوتا ہے اس کے برخلاف ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے باہم امداد میجوال انشورنس کا طریقے کار باہم امداد جس کو عربی میں التعمین التعاونی یا التعمین التبادلی کہا جاتا ہے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہم مل کر ایک فنڈ قائم کرتے ہیں اس کا مقصد ممبران میں سے کسی ممبر کے ساتھ آنے والے حادثے پر اس کی مدد کرنا ہوتا ہے مثلا سو اشخاص مل کر ایک ایک ہزار روپیے سالانہ جمع کرتے ہیں کہ اس رقم سے آپس میں کسی ممبر کے ساتھ آنے والے حادثے پر اس کی مدد کریں گے رقم پڑھنے پر دوبارہ رقم ڈالی جاتی ہے اور رقم بچنے پر وہ اگلے سال کیلئے جمع ہو جاتی ہے اس رقم پر کوئی سود نہیں لیا جاتا اس میں تجارت کرنا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے فنڈ بنایا جاتا ہے یہ صورت سارے علماء کے نزدیک جائز ہے ایک تجویز دنیا میں رائج سود اور جوے پر ممنی بیمے کے تحت مجبوری میں بیمہ کرانے کی صورت میں ادا کردہ رقم سے زیادہ فائدہ حاصل ہونے پر زیادہ رقم صدقہ کر دیں اور جمع شدہ رقم سے مکمل استفادہ نہ ہونے پر اس کو صدقہ سمجھ کر چھوڑ دیں لیکن اگر باہمی امداد کے طریقے پر بھی امام کیا گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اثر حاضر میں ہم کیا کریں آخری چپ کریں اثر حاضر میں ہم کیا کریں دنیا میں بیمے کا رائش طریقہ سود اور جوے پر ممنی ہونے کی وجہ سے اصلا تو ناجائز ہے لیکن بعض شعبہ زندگی میں بیمہ قانونن لازم ہو گیا ہے اس کے بغیر گزارن نہیں ہو سکتا مثلا گاریوں کا بیمہ دنیا کے تقریبا تمام ممالک میں گاریوں کا کم از کم تھرڈ پارٹی انشورنس کرانا لازمی ہے اب جہاں قانون نے مجبور کر دیا تو پھر علماء اکرام نے بدرجہ مجبوری انشورنس کرانے کی گنجائش دی ہے اگر کسی ملک یا کسی جگہ پر واقعی کسی مسلمان کی جان یا مال محفوظ نہیں ہے تو وہاں بھی بیمہ کرانے کی علماء اکرام نے اجازت دی ہے اثر حاضر کے علماء اکرام نے دنیا میں موجودہ رائچ بیمے کے مقابل جو نظام تجویز کیا ہے وہ باہمی امداد میچوال انشورنس کی ایک ترقی آفتہ شکل ہے جس کو تعمیر تعاونی کہا جاتا ہے اس نظام کی بنیاد تبرر و ڈونیشن ہے نہ کہ آدم معافضہ جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثلا کچھ افراد نے ایک اپنی قائم کر لی اور جو سرمایہ جمع ہوا وہ تجارت میں لگا دیا پھر اور بیمے داروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آ کر اس میں پیسہ لگائیں انہوں نے جو رکم دی وہ بھی نفع بخش تجارت میں لگا دی گئی اور ساتھ میں ایک فنڈ بنا دیا گیا جس کے ذریعہ اگر ممبران کو کوئی حادثہ پیش آئے تو اس فنڈ سے اس کی بدت کی جائے سال کے اختتام پر پیسے بچنے پر ممبران کو واپس کر دیے جاتے ہیں یا ان کے نام سے یہ رکم فنڈ میں آئندہ سال کے لیے جمع کر دی جاتی ہے اس بنیاد پر یعنی میچول انشورنس کی بنیاد پر التعمین التعاونی کی بنیاد پر عرب ممالک میں کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں البتہ ہندو پاک کی بیمہ کمپنیوں میں یہ نظام موجود نہیں ہے بلکہ ان میں عموماً سود اور جوئے والا نظام ہیں خلاص اکلام جیسے کہ دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ دنیا میں رائج انشورنس کا موجودہ نظام سود اور جوئے پر مشتمل ہیں ان دونوں کی حرمت قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے جود اور سوئے کے انصر سے مرکب بیمہ کے موجودہ نظام کے اندر یقینی طور پر بہت منافع موجود ہیں لیکن نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں اسی وجہ سے علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیمہ کرانے کو ناجائز قرار دیا ہے شراب میں بھی بہت منافع ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے مگر نقصانات فوائد سے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے شراب کو شریعت اسلامیہ میں حرام کیا گیا ہاں اگر سود اور جوئے سے بلکل محفوظ کسی انشورنس کمپنی میں عملہ کی آشیہ کا بیمہ کرائے جائے تو اس کی گنجائش ہے اسی طرح زندگی کے جس شعبے میں حکومت کی جانب سے بیمہ کرانا لازمی ہو جائے کہ اب بیمہ کرائے بیمہ کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر اس شعبے میں بیمہ کرانے کی گنجائش ہے واللہ ہوا عالم بالصواب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ